ملتان شہر میں ایک کراٹے کا پلیئر تھا کوئی بلیک بیلڈ وہ بیٹھ ہوا کوئی عجیبی شہر تھی کہنے لگا حضرت میں نے بہت ریاض کیا ہے محنت کیا ہے ہم نے کہا وہ کیسے کہنے لگا جی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ لیٹ گیا اور اس کے پیٹ کے اوپر ایک دو مند کے بندے نے دس مرتبہ چھلانگیں لگائیں اور وہ آرام سے نیچے پڑا رہا پیٹ کے اوپر دو مند کا بندہ دے ڈے ڈے دو دو فٹ اچھل اچھل کے چھلانگ لگا رہا ہے اور وہ آرام سے پڑا ہے پھر کہنے لگا جی میں یہ بھی کر سکتا ہوں یہ بھی اس کی تو ڈیٹیل کی ضرورت نہیں کوئی عجیب بھی شہر تھی وہرحال بیعت ہو گیا کچھ عرصے کے بعد ملقات ہوئی سوچا پہ کیا حال کہنے لگا حضرت میرا کلب کراٹے کلب پورے شہر کے اندر سب سے زیادہ پڑا اور میں انہیں کالج کی لڑکیوں کو بھی کراٹے سکھانے کے لیے ایک برانچ کھولی ہوئی تھی زیادہ انہیں کباد گیا تو اس برانچ کو میں نے بالکل بند کر دیا پہلی بات دوسری بات کہ میں نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ بھئی ہم جو ایک دوسرے پر اٹیک کرتے ہیں اور زبان سے ایک بے مانی سا لفظ نکالتے ہیں کچھ نکالتے ہوں گے تو اس کی بجائے ہم اللہ کا لفظ کیوں نہ نکالے انہوں نے کہا ٹھیک ہے چنانچہ میں نے کہا کہ اب تم نے آپ سے فائٹ کرنی ہے اٹیک کرنے ہے تو اللہ کے لفظ سے تم نے اٹیک کرنے کہنے لگا انہوں نے اللہ اللہ کا جو کہنا شروع کیا تو ہمارے کلب کی دیوار کے باہر گزرنے والے لوگ سمجھنے لگے اندر محفل ذکر ہو رہی ہے کہنے لگے لوگ دروازے پر ہم بھی محفل ذکر میں آنا چاہتے ہیں ان کو پتہ چلا جناب یہاں تو کراٹے سکھائے جا رہے ہیں اب بیوی بڑی پریشان تھی کہ لڑکیوں کی کلاس بند ہو گئی آمدنی کم ہو جائے گی لیکن جب نیک لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے بیس سے سیکھ سکتے ہیں یہ نیک آدمی ہیں ہمارے لڑکوں کی تعداد پہلے سے تین گناہ ہو گئی اللہ تعالیٰ جو رزق مجھے پہلے دیتے تھے اللہ اللہ کرنے سے رزق میں بھی اضافہ ہوا اور اللہ نے حلال کر اس لیے اطافہ فرمائی اب دیکھئے کہ دل میں محبت الہی آئی تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ کھین خود میں بھی اللہ یاد آتا ہے